بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو ڈھڈ ساری کامیابیت آف فرمائے جتنے بھی سٹوڈنٹس دو ہزار تیز سپلیمنٹری کے والے سٹوڈنٹس ہیں بی اے بی اے سی بی کم اے ڈی اے ڈی اے سی دو سار تیز کے آپ لوگوں کے جو سپلیمنٹری کے ریزلٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو گائٹ کرنے جا رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سو کیجئے گا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی سٹوڈنٹس کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابیت آف فرمائے آپ لوگ بھی آمین لازمی کہہ دیں کومنٹ سیکشن میں آمین بولیں تاکہ سب کو پتا چلے جس تمہاری دعا ہو رہی ہے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے جو ہے نا وہ دو ہزار چوبیس کی ریجسٹریشن جو تھی وہ بند ہونی تھی لیکن انہوں نے ایکسٹینڈ کرتی ہے سترہ اپریل دو ہزار چوبیس تک دو ہزار چوبیس اگزامز کے لیے ریجسٹریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اب یہ دو ہزار چوبیس کی ریجسٹریشن کا آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو پنجاب یونیورسٹی نے مئی کے آخری ہفتے میں آپ لوگوں کے دوہزار چوبیس کے اقزامز کنڈکٹ کرنا ہوتے تو ابھی تک یہ ڈیٹس جو ہیں ایکسٹینڈ نہ ہوتی لہٰذا ساری چیزیں جو ہیں نا پنجاب یونیورسٹی آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے یعنی دوہزار چوبیس کے اقزامز بھی انشاءاللہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے مزید آپ لوگوں کو تیاری کرنے کا ٹائم ملے گا اور دوہزار تیس کے سپلیمنٹری اقزامز کا جو ریزلٹ تھا نا وہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ریزلٹ جو ہیں وہ اناؤنس کر دے لیکن اب جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مکمل تین منت جو ہیں پنجاب یونیورسٹی مکمل کرے گی پھر آپ لوگوں کے ریزلٹ جو ہیں نا وہ اناؤنس کرے گی تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریزلٹ ستیار کرنے کے لیے میکسیمم بھی تین مہینے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس کی تعداد ہوتی ہے ایم میں ایم میں سی ایلل بھی ان کے جو اقسامز ہوتے ہیں ان میں سٹوڈنٹس کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن بی اے بی ایسی بی کوم ان میں سٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن بی کوم کا ریزلٹ پہلے آ جاتا ہے یعنی اے ڈی سی کا ریزلٹ پہلے آ جاتا ہے باقی اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ تھوڑے سا بعد میں آ جا کر آتا ہے تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے جو اقسامز تھے وہ بھی انشاءاللہ ایکسٹینڈ ہوں گے ڈیلے کر دیے جائیں گے تو آپ لوگوں کے ریزلٹ جو ہے نا وہ مئی کے منت میں میڈ میں یا لاسٹ میں جا کر اناؤنس کر دیے جائیں گے تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے سٹوڈنس طرح کے ہیں جو پوچھ رہے تھے جی کہ ہمارے اقسامز کے جو آگے جو ہم نے اقسامز دینا ہے دوزار چوبیس کا ان کے آگے ایڈمیشن ہم کب بھیجوائیں گے آگے ایڈمیشن اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں آپ لوگوں کے جب ریزلٹ آ جائیں گے آگے ایڈمیشن ہوں گے